میرا نام زینت الاسلام ہے میرا سوال یہ ہے کہ کفن پر اہدنامہ لکھنا جائز ہے وضاحت فرمائے یاد تو کفنس پر چھن اہدنام لکھن بلکل تے جائز کینس کیا جائز کیم قرآن چاہیتیں لے لکھو سینس پر لکھو یا دیکس پر لکھو یا تمام اس چھو قرآن بے حرمتی کا سا یا احدیث انہیم کلماتنز بے حرمتی کا سا یہ تیمس پر لکھو علماء چھو ایتش اجاز دیوان کے انسان ہے سر بغیر سیہائی یعنی اونگجی سہت ہے پھر اسکن لکھ لائلہ اللہ لکھ سیہائی آسنکے بلکہ اونگجی چھو 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 ایتکن لکھ میلوین نی کی ہیں بلکہ یوسن نیجری کی ہیں یہ ہے کہ رہت ہے ہاں اگر کہنا فرچیات مسلم سمجھا تل چھنی جائز کی ہیں مولنک صاحب کے پیشاب آنے سے وضوء ٹوڑ جاتا ہے نا بلکل نہیں کیا اس کا انسان پشاپ کرتے تیت سکالا سکیت پھٹ انسان اس کیانا وزوز علباتہ کہ پشاپی وزوز ان فٹا کین اس مولان صاحب بلیک ماجک سے رشتہ کرنا کیسا ہے رشتہ کرن چن بلکل تے جائز کین جو زبردی سے رشتہ کرن اس اگر کنس یہ بلیک ماجک جادو کرتے نکاح پڑھنو اور نکاح کرن نکاح ای علباتہ تیریک چن صحیح کین اس ام تیری گسن اپنا ان کی انسان مولانا صاحب اگر رمضان کی رات میں گسل فرض ہو جائے اور سہر کے ٹائم پتا چلے تو کیا کرنا چاہیے کیا اس ٹائم ہم سہری کھا سکتے ہیں یاد عآگر گسل کھو تازو اورurgence اگر ٹائم کم چھو تے لکرین آت بہتٹ خلین است کو لکرین آت چھلے اور کھین سہر است اور تم پتد کرن گسل اس اگر ٹائم چھو تے لکرین گسل اس تیلکا گسل اس تم پتد کھین سہر است اور یہ مسئل چاہ پیچ چلا اگر ٹائم چھو ٹائم چھو ت Step گسل اگر ٹائم چھو کم اس تے لوگ کھانا گسل کھانا سہر می98 سہر است اور تیل که گسل اگر ٹائمش کلت چھو ایمیر صاحب کیا کوئی شیعہ سنی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے یاد ہوئی کہ اگر شیعہ پر سنی سپت نماز تیمس نمازی البتہ سنی مسلمان حکم شیعہ پر نماز پڑھ اگر تم نماز پڑھ تمس پر سن نماز دو رہنے تمس پت انہیں تمس نماز کینے السلام علیکم مولانا صاحب اگر نماز کے دوران دو رکعت پڑھا ہو وزو ٹوٹ جائے تو وزو کر کے پھر اس کے بعد نماز کیسے پڑھنا ہے کامران کھانے یارون سے یا تو اگر اگر امز رکعہ سپت امز رکعہ سپت وزو اگر تم پت کرن امام صاحب سے کرن اکتدا ہے کہ اگر امام صاحب سے آخر رکعت بگئی آخر رکعت پڑھیں پت پڑھیں بائی کی اگر امام صاحب سے تیس پت نماز مکلم ہوگا تو امز پیس نماز کرن الگ آداز اگر اگر امام سبس اوسفیٰ اخر رکات بکایا ہے تا یو تین پت کرن اللہ اوپر نیت گندین ہے اس اخری رکات اسوی اس مجراز باکی نماز پڑی مسبوک اس حال دسمز الگ ہے